اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج جس ہستی کی برسی منائی جا رہی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ عزتوں اور صلاحیتوں سے نوازا عالم اسلام کے نامور مبلے مذہبی سکولر دائیے قرآن میری بناد جنابِ ڈاکٹر اسرار احمد آپ 26 اپرل 1932 کو حسار میں پیدا ہوئے آپ نے 1954 میں کینگ گیڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی آپ کو بچپن ہی سے دین کے ساتھ ایک لگاؤ تھے اور آپ بچپن ہی سے علامہ اکبال کو سنتے تھے ان کے بہت سارے اشار آپ کو زبانی یاد تھے ان کو آپ اپنی تقریروں کے اندر بھی کوٹ کیا کرتے تھے لام اکبال فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر شاید یہی ایک وجہ تھی کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے قرآن کی اشارت کے لیے قرآن کے لیے بہت ساری خدمات بلکہ پوری زندگی آپ نے قرآن کی حدمات کے لیے اس کے پیغام کو آم مسلمانوں تک پھیلانے کے لیے وقف کر دی آپ 1947 سے 1957 تک جماعت اسلامی کے ایک اہم رکن کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیتے رہے اس کے علاوہ آپ نے سو سے زائد کتب تحریر کی جن میں سے تقریباً کم و بیش 29 کے قریب ایسی کتب ہیں جن کو انگلیش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے آپ کی انہی تمام سو کے قریب کتابوں کے نام لینا تو اس ویڈیو میں ممکن نہیں مگر میں آپ کی جو چند مشہور کتابیں ان کا ذکر کیے دیتا ہوں جن میں سر فیرست ہیں اسلام اور پاکستان استحقام پاکستان اور مسئلہ سن خلافت کی حقیقت اور اثر حاضر میں اس کا نظام زندگی موت اور انسان اسوہ رسول رسول کامل اسلام میں عورت کا مقام آپ کی انہی خدمات کی بنا پر 1981 میں صدر پاکستان کی جانب سے آپ کو تمگاہ امتیاز سے نبزا گیا اور آپ کو پاکستان ٹیلیویجن کے پہلے مبلغ ہونے کا بھی عزاز حاصل ہے آپ کی زندگی آج کی انسان کے لیے مشل رابی ہے کہ اتنی زیادہ شہرت اور صلاحیت کے باوجود بھی آپ نے دنیا کے مال کو ترجیح نہیں دی بلکہ آپ نے ایک بلکل سادہ زندگی گزاری اگر آپ آج بھی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں اگر آپ وہ دیکھیں جن کے اندر ان کے گھر کا بھی دکھایا گیا ہے جہاں پر وہ رہتے تھے آپ تو دیکھ کر اس سے اندازہ ہوگا کہ جس کا وہ پیغام دیتے تھے انہوں نے اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں بھی شامل کیا وہ صرف یہ نہیں کہ صرف اس پیغام کو آپ لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے تھے اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کیا ٹھیک ہے شاید یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ دل پر اثر رکھتی ہیں جب آپ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے ایم بی بی ایس کا اتنا شاندار کیریئر چھوڑ کر یہ قرآن کی آشاد اور یہ دین کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے شاندار کیریئر کیا ہو سکتا ہے کہ جب میرے نبی نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اپنی بیشتر تقریر کے اندر یہ پیغام بھی دیا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے کردار سے یہ آیاں ہو کہ یہ پتا چلے کہ آپ اسلامی مملکت کے شہری ہیں آپ دل کے آرزہ میں مبتلا تھے جس کے باعث آپ چودہ اپرل انیس سو دس کو اپنے حال کے حقیقی سے جاہ ملے اور آپ کو مارڈل ٹاؤن کے کے بلاغ کے قبرستان میں سپرد حاق کیا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر پر کروڑ اور رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کا فرمائے